السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہماری کچن میں بنے جا رہا ہے بہت ہی تیسٹی سارشین سالٹ جو کہ آپ کو ایسٹرنٹس وغیرہ سے بہت ہی مہنگا ملتا ہے تو آج میں آپ کو گھر پر بہت آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی اس کے لئے ہم سب سے پہلے لیں ایپلز جن کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے گاجر لیا ہے ایک عدد ہم نے جن семوں夠 کیوبز میں کٹ کر کے ان کو بوائل کر لیا ہے بناناس لیئے ہیں ان کو بھی کٹ کر لیا ہے یہاں میں نے لیا ہے زرسک یہ پہاڑوں پہ رکھتی ہے اور یہاں میں بذاتی چلیوں کہ یہ نظر جن کی کمزور ہوتی ہے ان کے لئے بہت اچھے ہے یہاں میں نے مکرونی جو ہے وہ ایک ٹپ بوائل کر لیا ہے اس کے ساتھ پوٹیٹو جو ہے وہ دو ادد لے کے بوائل کر لیا ہے ان کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے یہ تمام چیزیں ان کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کی ڈرسنگ تیار کر لیتے ہیں ڈرسنگ تیار کرنے کے لئے میں نے جن چیزوں کو لیا ہے ہاف کپ میں نے لیا ہے دہی اسی کے ساتھ تین ٹیبل سپون میونیز اور تین ٹیبل سپون فریش کریم اور چینی جو ہے وہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریں گے حسب ضرورت چلیے ڈرسنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے ایک بول میں میں شامل کروں گی دہی ساتھ ہی شامل کر دوں گی میونیز اسی کے ساتھ اس میں شامل کر دوں گی فریش کریم فریش کریم چلی گی اب یہ تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سب چیزیں آپس میں مکس ہو چکی ہیں اب اس میں دو چھٹکی نمک دو چھٹکی پسیوی کالی مرچ اور چار ٹی سپون میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں پسیوی چینی کے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو ہیں وہ ٹیسٹ کر کے اس کے اندر چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے اسے مکس کر لیں گے تو اب باری ہے اس میں سب سے پہلے ہم سیپ ڈال دیں گے اس کے بعد مکرونی اور بوائل پوٹیٹوز یہ ایٹ کر دیں گے مکس کرتے جائیں گے تمام چیزوں کو ڈالتے ڈالتے ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے بوائلڈ گاجر اور بناناز اور یہ زرش شامل کر دیں گے اس کے اندر اور لاسٹ میں ہے یہاں پر فروٹ کوکٹیل یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر بھی شگر صرف ہوتا ہے اس سے بھی میٹھا فلیور جو ہے اس کا میٹھا زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو آپ میٹھا جو ہے وہ دیکھ کر ڈالیے گا تو یہ ہمارا ریشن سیلٹ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسے اب ہم سرونگ ٹریک ہیں اندر شپٹ کریں گے اس کی سرونگ دیکھئے گا بہت ہی مزے کی ہے ریڈی ہو یہ ریشن سیلٹ گھر پر اب آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ ریشن سیلٹ جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہماری فائنل لک جو ہے آ چکی ہے اب اس کی باری آ جاتی ہے ٹیسٹنگ کی تو لک دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزے کا یہ ریشن سیلٹ ریڈی ہوا ہے تو اگر آپ کو میری ریشن سیلٹ پسند آئی ہے تو چلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریشن سیلٹ کیسی لگی اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں اپنے فرینز اور فیملی میں شیئر کیا کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ